بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالیں آپ کے میں امیت کے تو سیوت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے خوائد تجوید ایڈوانس نیول ہمارا چاری ہے الحمدللہ اور آج ہم اپنے لیسن نمبر بارہ پر ہیں مخارج کا بیان ہم پڑھے ہیں اور ہم لسانی مخارج میں ہیں اور آج ہم رأسہ لسان پڑھیں گے ایک دفعہ ہم ریوائز کرتے ہوئے چلیں زبان کے جو کتنے پارس ہیں اکسہ لسان اس کے بعد ہمارے پاس ہے وسط لسان دن ہمارے پاس حافہ لسان ہے اس کے بعد طرف لسان اور پھر آج ہم پڑھیں گے رأسہ لسان رأسہ لسان میں ہمارے پاس مخارج ہمارے پاس تین ہیں اور حروف ہمارے پاس نو ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کو رأسہ لسان ٹھیک ہے مخرج نمبر ایک زبان کی نوک اب یہ رأس کیا ہے یہ بلکل فرنٹ ہمارا جو ہے نا وہ ہمارا رأسہ لسان کہلاتا ہے اس کا مخرج نمبر ایک ہے زبان کی نوک اور سنایا علیہ کی جڑھ ٹھیک ہے اس سے تو دال اور تا نکلتے ہیں اس اعتبار سے ان کو اس مخرج کو نتعیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نمبر دو پہ ہمارا جو مخرج ہے زبان کی نوک اور سنایا علیہ کا اندرونی کنارہ جو کہ مسوروں کی قریب ہے اس سے وہ دال اور تا نکلتے ہیں یہ نرم حروف ہیں اس اعتبار سے اس مخرج کو لسویہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مخرج نمبر تین ہے ہمارے پاس زبان کی نوک جب سنایا سفلہ اور سنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے لکے اس سے سود زا زا اور سین نکلتے ہیں سود زا اور سین اس مخرج کے اعتبار سے اصلیہ کہتے ہیں جبکہ صفت کے اعتبار سے ان کا مشہور نام سفیڈیا ہے کیونکہ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے ہماری سیٹی کی آواز آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آج ہم نے تین مخرج پڑھ لیے اور ان کے نام ہے نچویا لسویہ اور ہمارے حروف سفیڈیا ٹھیک ہو گیا